چان گرہن کے موقع پہ سونا یا آرام کرنا لیٹنا یہ سب کیسا ہے جائز ہے یا نہیں کوئی نقصان ہے یا کوئی خطرہ ہے کیا بات ہے خاص طور سے جو حاملہ عورتیں ہوتی ہیں ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لیٹیں بھی نہیں بیٹھیں بھی نہیں وہ کہیں چلتی پھرتی رہیں بلکل آرام نہیں کریں اور اسی طرح جو مریض بغیرہ ہیں جو بیچارے بیمار ہیں ان کو بھی سونے نہیں دیا جاتا ہے کیا حقیقت ہے اس کی سب سے پہلی بات یہ سمجھیں کہ من احدث فی امرنا حادہ ما لیس منہو فہو رد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین میں کوئی نئی بات بتائے پیدا کرے یا کسی کو کچھ کہے دین کے بارے میں اور وہ دین میں موجود نے ہو تو پھر سمجھئے کہ اس کی بات کا کوئی اعتبار نہیں بس منمانی کر رہا ہے وہ اور ایسے سخت پر سخت وعید ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ جو شریعت میں نہیں ہے اگر کوئی اس کو شریعت سمجھ کے عمل کر رہا ہے شریعت کا حکم سمجھ کر بتا رہا ہے لوگوں کو تو یہ سخت جرم ہے بلکل ناجائز ہے اور ایسا سخت تھکانہ جہنم میں بنائے اگر جان بوجھ کر وہ ایسا کر رہا ہے اسی لئے یہ سخت جو ہے وعید ہے حدیث میں اسی لئے آپ جو ہے میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایسے موقع پہ سونا یا لیٹنا آرام کرنا ایسا کچھ نہیں ہے شریعت میں شریعت میں ایسا کوئی ناجائز اور حرام وغیرہ گناہ وغیرہ کچھ نہیں ہے لہٰذا اگر کوئی شریعت کا حکم سمجھ کر ایسا کرے گا لیٹنے کو غلط سمجھے گا کہ شریعت کا حکم ہے اسلام کہتا ہے کہ مت لیٹو یہ سوچ کر اگر نہیں لیٹتا ہے یہ سخت گناہ ہوگا ناجائز ہوگا یہ بلکل اجازت نہیں ہے اس کی یہ سب منمانی کرے گا پھر شریعت میں اسی لئے اس کی شریعت سے ان باتوں کی کوئی وجود اور کوئی جو ہے حقیقت نہیں ہے کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے لیکن جہاں تک لوگوں کی باتیں ہیں لوگ کہتے ہیں کہ ایسے وقت میں سونے سے نقصان ہوتا ہے خطرہ ہوتا ہے کچھ نہیں ہے کوئی خطرہ کوئی نقصان نہیں ہے اگر آپ لیٹنا چاہیں گے تو لیٹ سکتے ہیں بیٹھنا چاہیں گے تو بیٹھ سکتے ہیں ہاں البتہ ایسے موقعے پہ جو کرنے کا حکم دیا گیا ہے اسلام جو کہتا ہے کہ آپ دیکھے گا یوٹیوب پہ سرج کرئے گا یم اے آر بی دینی معلومات چان گرہن میں کیا کریں میری ویڈیو آ جائے گی میں نے ڈیٹیلز گسار ڈالا ہے اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایسے موقعے پہ جو کرنا چاہیے اسلام جو کہتا ہے وہ کرنے کی کوشش کریں اگر آرام کرنے کی ضرورت ہے طبیعت آپ کی خراب ہے تو آپ آرام کر سکتے ہیں حاملہ عورتیں زیادہ عبادت نہیں کر پاتے ہیں بیچاری آرام کریں گے تو آرام کر سکتے ہیں اس سے کوئی نقصان نہیں ہے لیٹنے سے سونے سے بیٹھنے سے کوئی خطرہ کوئی نقصان نہیں ہے اس سے نہ آپ کو نقصان ہے نہ آپ کے بچے کو نقصان ہے کچھ نہیں ہے بھائی یہ سب غیر مسلموں کی کتابوں میں جو غیر مسلموں کے پنڈی تو بغیرہ ہوتے ہیں ہوتے تو ہیں کچھ ایسے جو اپنے مرمانی سے کچھ بھی کرتے رہتے ہیں تو وہ یہ سب بتا کے رکھیں غیر مسلموں کی عورتوں کو اب مسلمانوں میں بھی یہ باتیں چل رہی ہیں پھیل رہی ہے کوئی کچھ بھی بتائے ابھی بھی کوئی آکے کچھ بھی ایک بول دے گا چان گرہن کے موقعے پہ یہ مت کرو ایسا ہو جاتا ہے بس وہ بات چلی لوگوں میں پھیل گئیں اور یہ ساری باتیں غلط غلط باتیں اتنی تیزی کے ساتھ پھیلتی ہیں کہ آپ گمان بھی نہیں کر سکتے اسی لیے اچھی باتیں کون پھیل آئے گا بہت کم آدمی ایسے ہیں جو صحیح بات صحیح علم لوگوں تک پہنچاتے ہیں ورنہ کوئی غلط بات آ جائے میں فوراں شیئر کرو ملکہ ایک ایک سکڑ میں فٹا فٹ شیئر کرو بھیجو بھیجو اس کے پاس بھیجو اب صحیح بات ہے غلط ہے صحیح کوئی تحقیق نہیں یہ ہے آج کا جو ہے مسلمان سوچئے کیا چل رہا ہے آج اللہ تعالی ہمیں سمجھ اتا کریں یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں